ہیس ڈی ڈی سی میبر ہم ٹھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں آج کیونکہ آپ کی نے پاورز ہی نہیں ٹرانسفر کیے ہیں آپ کے پاس آثارٹی نہیں ہے کہ آپ ایڈمیسٹریٹیو کنٹرول ہی نہیں ہے آپ کو دیا ہے تو آپ کیا کروگے آپ نے ڈی ڈی سی میر بنا کے بٹھایا اس کا آثارٹی نہیں ہے تو وہ پھر اپنے بیٹھے خالی خوچ رہے گا کہ میں ڈی 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 سی میبر ہوں جو ایکچل لوکل سیلف گورننس کا کنسپٹ تھا وہ لوکل سیلف گورننس جو ہے لو بلکل میسی ہے جب تک آپ اتھارٹی نہیں دیں گے اس انسٹیچوشن کو پورے پاورز نہیں دیں گے تب تک گراؤنڈ پہ آپ بدلاؤ نہیں دیکھ سکتے تب تک آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ بیوروکریسی یا لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کام کرے گی حالات دن بدین خراب ہوتے جا رہے ہیں نوجوان فرسٹریشن میں ہیں اور انہوں نے جو ٹیکسیز پہ ٹیکسیز جگہ جگہ ٹول پلازاز اتنے ٹیکسیز لوائے کر دیئے کہ عام آدمی کا جینا جو مشکل ہو گیا تو کہاں حالات بہتر ہیں درشکو ٹوپک ٹوڈے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ سبھی کا سواگت ہے دسمبر دو ہزار بیس ڈی ڈی سی کے انتخابات جمعہ کشمیر میں ہوئے اور کیندر سرکار کے ساتھ ساتھ موجودہ جمعہ کشمیر کی جو حکومت ہے انہوں نے اسے ایک بہت بڑی کامیابی مانا اور یہ بھی کہا کی اتحاس میں ایک بہت بڑا قدم ہے لگ بگ سال ہونے کو ہے اور ایسے میں ڈی ڈی سی میمبرز جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اس پر بات کرنے کے لئے آج ہمارے مہمان ہیں شاہنواز چودری جو کی سینئر کانگرس لیڈر ہیں اور ڈی ڈی سی میمبر ہیں سورن کوٹ کے چودری صاحب آپ کا پروگرام میں بہت بہت سواگت ہے بہت شکریہ مجھے یاد ہے ابھی بھی جب آپ نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا کانگرس کی طرف سے جب آپ کو منڈیٹ نہیں ملا تو آپ نے از ان انڈیپنڈنٹ کینیڈیٹ جو ہے اس الیکشن کو لڑا ڈی ڈی سی کے جب چناہ ہوئے تو بہت زیادہ اتصا تھا یہاں پر اور جیسے اسیمبلی الیکشنز جمہو کشمیر کے ہوتے ہیں کچھ ویسا ہی دیکھنے کو ہمیں ملا تھا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس سے زیادہ دیکھنے کو ملا تھا تو تقریباً اب صاحب ایک سال ہونے کو ہے اور آپ ایس ای ڈی ڈی سی ممبر ایک سال سے کام کر رہے ہیں آپ سے جاننا چاہوں گا اس الیکشنز میں آنے سے پہلے ڈی 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 سی ممبر بننے سے پہلے ظاہر سی بات ہے آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی بہت ساری کمٹمنٹس آپ کے ساتھ کی گئی ہوں گی اور آپ کو بھی کہیں ایک بڑا منشور دکھا ہوگا تب ہی جا کے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ میں اس چناوی دنگل میں جو ہے وہ لڑوں گا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک سال کے اس وقفے میں ایز ای ڈی ڈی سی ممبر آپ کیا سوچتا ہے بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے پنچائت کا فنکشننگ جو ہے بلکہ پورے پی آرائیز کے فنکشننگ پہ آج یہ اپنے ڈسکیشن رکھا ہے آپ نے ٹھیک کا بہت اتصا تھا جب یہ چناؤ ہوا جمہو کشمیر میں تو لوگوں میں بہت اتصا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی بار جو ہے وہ تھری ٹیر سٹیکچر جو ہے پنچائت راج کا جو ہے جمہو کشمیر مکمل ہونے جا رہا تھا اور پہلی بار ڈسٹرک ڈولیمنٹ کونسل کے الیکشن جو ڈائریکٹ الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہے تھے تو یہ ایک لمبی لڑائی تھی پچاس ورسوں سے جمہو کشمیر کے لوگوں کی کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈی سینٹرلائزیشن آب پاورز کی لڑائی جو ہے وہ صدیوں سے چلی آ رہی تھی اور پنچائتی راج ایک پورے دیش میں لگ بگ پورے ملک میں دو تین نارتھ اسٹن کی سٹیٹس کو چھوڑ کے اور پھر کیونکہ یوٹیز میں ایک دلی کو چھوڑ کے باقی قریب قریب پورے ملک میں جو ہے یہ کافی دیر سے جو ہے پنچائتی راج پورے طریقے سے لاغو تھا مگر جمہو کشمیر میں بدکسمتی سے اس لیے نہیں تھا کیونکہ ہمارے ہاں سچ بات یہ تھی کہ لیجسلیچرز نہیں چاہتے تھے کہ یہ پاورز جو ہے نیچے تک جائیں اور وہ کنٹرول جو ہے ہمیشہ جب سرکار رہی پنچائت کے انسٹوشنز نے بھی کافی لمبی لڑائی لڑی جو کچھ لوگ پنچائت رپیزٹیٹیو تھے اور مجھے یاد ہے جب دوزار بارہ میں میں یود کانگریس کا صدر تھا جمہو کشمیر کا تو ہم نے بھی ڈیڑھ سال لمبا ایجیٹیشن کیا اس کے لیے تب ہماری نیشنل کانفرنس کی اور کانگریس کی کوالیشن سرکار تھی اور اپنی سرکار کے خلاف ہم نے ایجیٹیشن کیا اور پھر آخر میں سرکار کو مجبور ہونا پڑا اس میں راہول گاندی جی نے بہت رول پلے کیا اور تب کابلی سر کیبینٹ سے انہوں نے پاس کر کے سیونٹی تھرڈ آمنڈمنٹ ایمپلیمنٹ کرنے کا فیصلہ لے لیا تھا مگر تب ہی کہ سرکار کا وقت پورا ہو گیا تھا پھر پی ڈی پی بی جے پی کی سرکار آئی تو انہوں نے واپس ریوئرس گئر لگا دیا اور انہوں نے اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا اب جب کہ آہ جی ایڈمیسٹریشن ہے جمہو کشمیر میں سمیلی جی بی جی پی کا ڈریکٹ رول ہے اس سمئے لوگوں کو بڑا اچھا سٹپ لگا تھا یہ ہے ایل گی ایڈمیسٹریشن کا کہ آپ یہ تیسرا ٹیر جو مکمل کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے ڈینڈورا پیٹ کے پورے ملک بر میں یہ بات بولی کہ ہم جمع کشمیر میں الیکشن کروانے جا رہے ہیں اور ہم فلی امپاور کریں گے سیونٹی تھرڈ ایمینڈمنٹ کے طرز پر جو ہے جس طرح باقی ریاستوں میں جہاں مضبوط ہے جیسے کیرلہ ہے کرناٹکا ہے مہاراسترہ ہے جہاں مضبوط طریقے سے جو ہے یہ دیسٹرڈوریمنٹ کونسل یا وہاں پہ زیلہ پرشد اس کو کہتے ہیں زیلہ پرشد مکمل طور پہ وہاں مضبوط ہے اسی طریقے سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم مضبوط کریں گے اور ہم نے بھی اسی لیے الیکشن لڑا تھا کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی تو الیکشن لڑنے کے بعد ایمیجیٹل آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن لڑنے کے بعد انہوں نے جو پریسلنس اف ایک پروٹوکال کا آرڈر نکالا اس میں جو چیئر پرسن ہے اور وائس چیئر پرسن ہے اس کو تو بالکل ہی انہوں نے ڈیمین کر دیا اور پھر ڈسٹرک ڈولیمنٹ کونسل ممبر کو بھی انہوں نے جو ہے بی ڈی سی کے ساتھ رکھ دیا ایک کنفیشن کریٹ کر دیا تو آپ کو یاد ہوگا دو دن کا ٹریننگ ہونا تھا دو دن کے لیے آہ کنال روڈ پہ آہ کنوینشن سینٹر میں جی تو سارے جو ممبرز ہیں وہ ہم پروٹیسٹ پہ بیٹھ کے کہ آپ کم سے کم لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے ہم سے تو آپ اگر ہمیں ایتھارٹی نہیں دیں گے پاوز نہیں دیں گے تو ہم کیا لوگوں کے کام کریں گے اس وقت ال جی صاحب نے میسیج بھیجا کہ آپ ہم سے ملیے ہم ضرور اس پر باتچیت کریں گے اور ہم کوئی بارہ لوگوں کی ممبرز جو ہیں بارہ لوگوں کی پورے پوری جوٹی سے جو ہے بارہ لوگ ہم لوگ ایک کمیٹی بنی جو ریپرزنٹیٹیوز کی ہم بارہ لوگ جو ہے ال جی صاحب سے پھر چار پائیں دن بعد ملے چیف سیکریٹری صاحب بھی تھے وہاں جو پرانے چیف سیکریٹری تھے تو بڑے ڈیٹیل میں ڈسکیشن ہوا میرے کافی لمبی بات ہوئی اس میں ہم نے ال جی صاحب کو کہا کہ آپ جمہو کشمیر کا جو یہ پہلی بار چناؤں کروا رہے ہو اس کو آپ اس اسٹیوشن کو اتنا ایم پاور کیجئے کہ یہ پورے دیش کے لیے رول مارڈل بھی نہیں اور باقی سٹیٹس بھی اس کو ایمپلیمنٹ کریں کہ جو ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور سے ہیں وہ پورے طریقے سے اختیارات جو ہیں وہ نیچے جائیں اور ہمیں امید تھی انہوں نے کمیٹمنٹ بھی کی تھی کیا تھا لیکن انہوں نے پھر بعد میں چیئر پرسن وائس چیئر پرسن کا پروٹوکال بڑھایا باقی ڈی ڈی سی بی ڈی سی کو ویسے رکھا بات پروٹوکال کی نہیں تھی بات آثارٹی کی تھی پاورز کی تھی وہ نہیں دیے بدکسمتی سے اور ابھی اگر آپ پوری یوٹی میں اگر ڈی ڈی سی میمبر سے یا ایون چیئر پرسن سے آپ بات کرو گے تو وہ یہ بات بتائیں گے سچ کہ ہمیں وہ پاورز نہیں ملے ہیں جس طریقے سے انہوں نے صرف نام کے لیے جو ہے یہ الیکشنز کروائے اور ایکچوال جو پاورز تھی وہ پاورز ٹرانسور نہیں کی ہوتا یہ ہے بیسیکلی کہ جب ڈیسٹر ڈیویلیمنٹ کانسل جو ہے کانسل کو یہ اختیارات ہوتے ہیں آپ کی جتنے جیسے انتیس سبجیکٹ سے ان کے پاور جو ہے پی آر اس کو الگ لگ ہے کہ گرام پنچائت میں کیا پاورز ہیں بی ڈی سی کو کیا ہیں وہ ڈی ڈی سی کو کیا ہیں but ultimately جو کچھ ڈیپارٹمنٹس کا جو بیسیک کانٹرول جو تھا وہ کانٹرول آپ کو جو ہے وہ کانسل کو دینا تھا اور کچھ سٹینڈنگ کمیٹیز بنانی تھی فائننس کی ایجوکیشن کی کچھ الگ لگ دیپارٹمنٹس کی جو کمیٹی کانسل کے میمبرز ہی اس کمیٹیز کے چیر ہوتے ہیں تو ایکچولی کنسپٹ یہ تھا کہ لوکل سیلپ گورنمنٹ ہونی تھی یہ لیکن وہ پاورز بلکل انہوں نے ٹرانسفر نہیں کی اور ایڈمیسٹیشن ایڈمیسٹیٹیو کانٹرول جو ہے وہ سارا بیوروکریسی کے پاس ہے اور اب کیونکہ اس وقت جمع کشمیر کو بیوروکریسی رول کر رہی ہے بیوروکریسی کانٹرول کر رہی ہے تو جسے پہلے ہمارے لیس لیچنز نہیں چاہتے تھے اب بیوروکریسی نہیں چاہتی کہ یہ پاورز ان کے پاس پاس ہون ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ پاورز جو ہیں ہم اپنے پاس رکھیں تو اب آپ کہہ لیں کہ یہ انسٹیوشن جو ہے وہ نام نہات کا ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اس انسٹیوشن میں ہمیشہ رہنا ہے لیکن ہم چاہتے تھے کہ انسٹیوشن جمع کشمیر میں مضبوط ہو جائے تاکہ گراؤنڈ لیول پر جو دولیمنٹ ایکٹیوٹیز ہیں ان کا کنٹرول لوکل لوگوں کے پاس رہی لیکن ویسا بدقسمتی سے نہیں ہے اور دبانے کی کوشش کی گئی جب آواز کو چھوٹھانے کی کوشش کی تو سرکار نے اس کو سنپ کرنے کی کوشش کی اور ابھی قریب آپ نے بتایا جیسے کہ ایک سال ہونے والا ہے تو ہم لوگ جو کام کروا رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں جیسے میں نے ایس ڈی ڈی سی ممبر میں نے وہ پروجیکٹس موو کیے ہیں آٹھ مینی کے اندر اندر جو پچھلے تیس سال میں نہیں ہوئے سرن کوٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا ابھی ڈسکیشن میں گن کے اگر آپ پوچھیں گے کیا کیا پروجیکٹس ہم نے موو کیے ہیں بٹ وہ ایک انڈیویجول کے پیسٹی میں ہم لوگ جو کہ پولٹیکل ورکر کافی سالوں سے ہم نے اس میں اس کو پلیٹ فارم استعمال کر کے کافی کام کیے ہیں لیکن ایس انسٹیوشن اگر آپ بات کریں تو انسٹیوشن نے وہ آثارٹی نہیں دی ہے کہ آپ لوکل ہمارے ڈی ڈی سی ممبر جو ہیں وہ پورے طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو جہاں لوگوں کے چننے کے بعد آپ لوگوں نے ایک بڑے الیکشن میں حصہ لیا اور اس کے بعد آپ جیت کر جب آتے ہیں تو لوگوں کی بڑی امیدیں اور بڑے توقعات ہوتے ہیں آپ کے ایریا میں یہ خاص کر میں اورال بات کرو خاص کر جو بیسک ایمنٹیز ہوتی ہیں لوگوں کی بہت زیادہ امید ہوتی ہے جو چنا ہوا نمائندہ ہو کیونکہ آپ لوگوں اور سرکار کے بیچ میں ایک بڑیج کا کام کرتے ہیں ایک پل کا کام کرتے ہیں تو ایسے میں اگر پل مضبوط نہ ہو اس کی نیم نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کی امیدیں جو ہے وہ پوری نہیں ہوں گی کتنا مشکل ہوتا ہے آپ کو جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کے مسئلے مسائل سنتے ہیں لیکن پھر جب آپ انہیں پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پاتے ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے آپ کے لئے یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کیونکہ لوگوں نے جب آپ کو ووٹ دیا ہے اور آپ نے کہا کس طریقے سے ہائی پروفائل الیکشنز ہوئے اور یہ اسمبلی الیکشنز سے کم لوگ نہیں دیکھتے تھے کیونکہ اس لئے کیونکہ ابھی اسمبلی جمہو کشمیر میں ہے نہیں ہے کوئی لیجسلیچرز ہے نہیں ہے تو اب یہی ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں یہی ایک الیکٹڈ انسٹیوشن ہے جس کو لوگوں نے ڈیریکٹ نکل کے ووٹ کیا اور یہ آپ نے دیکھا کہ کہیں سارے ایکس لیجسلیچرز ایکس منسٹرز نے بھی جو ہے اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا تو آپ لوگوں کو ظاہر سی بات ہے امیدیں ہیں لوگ جس طریقے سے آپ نے ایک ایمیلی سے امید رکھتے تھے وہی اس وقت امیدیں ہیں ہم سے وابستہ روگوں نے رکھی ہے لیکن بڑی پریشانی کی بات ہے جس طرح آپ نے کہا کہ لوگ آتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں پانی کی یہ پریشانی ہے اور ہمارے یہاں دو تین لاکھ کی فنڈنگ کی ضرورت ہے جس میں آپ کی پائپس کہیں ریپیر ہونی ہے کہیں واز ریپیر ہونی ہے یا ایمیجیٹ کہیں موٹر ریپیر ہونی ہے یا مال لیجی بجلی کے کہیں کرائیسیز ہے کہیں آپ کو چار پولز چاہیے کہیں ایمیجیٹ آپ کو ٹرانسفارمر چاہیے تو اس وقت ہم مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ہمارے پاس سرکار نے جو ہے وہ صرف سال میں ایک بار پلان بننے کا دیا ہے ایک مہینے میں ہمیں جب مارچ سے پہلے ہمیں ایک بار پلان بنانا ہے اور اس میں ہم نے قریب قریب سیونٹی ون پائنٹ فورٹی ٹو لاکھ کا ہمیں پلان بنانا ہوتا ہے اس کے بعد اس وقت تو ہم چلو کوئی چیز ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں مگر پورا سال جو ہے آنے والے وقت میں ہمارے پاس نہ تو کوئی ایسا آثورٹی ہے کہ ہم ایڈمیسٹریشن کو ریویو کر کے ہم کو ڈیریکشن دے سکیں کہ آپ یہ کام ایمیجیٹلی لوگوں کا امرجنسی نیچر کا کام ہے یہ کریے اور نہ ہی ہم ہمارے پاس کوئی فنڈز اویلیبل ہیں کہ ہم ایمیجیٹلی اس ایشو کو جو ہے سارٹ وڈ کریں اور جیسے لیجلیچرز کے بعد جیسے سیڈی اف فنڈ ہوتا تھا تو آپ کبھی بھی کسی وقت امرجنسی نیچر کا وقت جو ورک تھا لوگوں کو ایمیجیٹلی آپ ریویو دیتے تھے تو ویسا بھی ہمارے پاس کوئی فنڈز نہیں ہیں تو بہت جو ہے وہ سیچویشن پیچیدہ ہو جاتی ہے بہت دکت والی بات ہو جاتی ہے جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اور پھر ہم کچھ کر نہیں پاتے تو لوگ واپس دکھی ہو کے جاتے ہیں کہ ہم نے ان کو چنا تھا ہم نے ان کو نمائدہ چنا تھا مگر ہماری تکلیف کے وقت میں ہمارے گاؤں میں ہمارے محلے میں یہ جو پریشانی ہے یہ اس وقت اس کا کوئی حل نہیں ہو رہا ہے تو یہ ایک آپ کیکہ آپ کے بہت امپارٹنٹ چینل ہے اور اس پہ ڈسکیشن ہو رہی ہے میں سرکار سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے یہ پاوز نہیں دینے تھے تو پھر آپ کو یہ الیکشز نہیں کروانا چاہیے تھا کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہے کیونکہ یہ لوگوں نے جس امید کے ساتھ وہ ڈالے تھے جس امید کے ساتھ پارٹی سپیشن کی تھی اس امید پہ جو ہے آپ کھرا نہیں ہوتے رہے اور اس طریقے سے جو لوگوں کا وشواز لوگوں کا جو ایک ٹرسٹ ہے پولٹیکل سسٹم پہ ڈیموکریسی پہ وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو رہا ہے اور خاص طور پہ جمہو کشمی جیسی سینسٹیو سٹے جہاں آلڑی بہت ٹرسٹ ڈیفیشٹ ہے جہاں آلڑی آپ کا بہت گیپ ہے وہاں پہ آپ کو ایسا قدم لینا چاہیے تھا کہ لوگ جو ہیں وہ منسٹرم کے اور قریب آئے لوگوں کا ٹرسٹ سرکار پہ اور بڑے اس کے باوجود جب لوگوں کے کام نہیں ہو رہے ہیں تو لوگوں کا جو پارٹی سپیشن جو ہے وہ اور پولٹیکل سسٹم سے کم ہوگا اور یہ جو ہے ہماری جمہو کشمیر کے لیے اور پھر دیش کے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اچھا ایک لمبے عرصے سے اب یہاں پہ LG کا رول جو ہے وہ چل رہا ہے ظاہر سی بات ہے جو جو جویلپمنٹل پیس جو چنی ہوئی سرکار میں ہوتی ہے نمائندے ہوتے ہیں اتنی زیادہ پیس جو ہے وہ نہیں ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا رہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت کیا مسئلے مسائل ہیں لوگوں کے جو درپیش آ رہے ہیں لوگوں کو اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ چنے ہوئے نمائندے جو جیسے ایمیل ایز وغیرہ ہوتے تھے اب وہ نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے کیا مسئلے مسائل ہیں لوگوں کے دیکھیں میں سچ کوں گا کیونکہ میرے ساتھ کوئی بیگیج ہے نہیں ہے کیونکہ آج ایسا ٹرن چل رہا ہے کہ چھو سرکار کے خلاف بات کرے گا یا جو ہمت رکھے گا تو اس کا اگر کوئی بیگیج ہے تو اس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی اور وہ آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جمع کشمیر کے پولٹیکل سسٹم میں پریشر کر کے سرکار کس طریقے سے کیا کر رہی ہے سچ بات یہ ہے کہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد جمع کشمیر کی وہ حالت ہوگی ہے کہ اس پر رونا آتا ہے جو انہوں نے جھوٹ بولے تھے پارلیمنٹ میں بڑے بڑے جھوٹ بولے تھے کہ جمع کشمیر تین سو ستر جو ہے دو بڑی باتیں انہوں نے کیا تھی تین سو ستر بڑی رکاوٹ ہے ایک تو جمع کشمیر کی ترقی کے لیاز سے اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ آتاک وات کا قارن جو ہے تین سو ستر ہے اور پورے دیش میں انہوں نے اس طریقے سے جھوٹ بول بول کے جو ویٹس اپ یونیورسٹری پہ انہوں نے پورے دیش میں ایک جھوٹ پھلایا ہوا تھا کہ جمع کشمیر شاید ہندوستان کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے اور تین ستر ہٹنے کے بعد ہی جو ہے وہ انڈیا کا کنٹرول ہوگا تو دو جھوٹ جو انہوں نے بولے تھے ایک تو آپ دیکھ رہے ہو کہ تین ستر ہٹنے کے بعد دو سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے اور آن تک وات کتنا بڑھ گیا ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ پیچھلے دنوں کشمیر میں کس طرح کے حالات ہو گئے ہیں عام آدمی ڈھر کے محول میں کس طریقے سے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سیولین کلنگز اتنے ساری ہو گئی لیکن پتھر بازی ہرتال وغیرہ وہ سب چیزیں تو کم ہوئی ہیں دیکھئے اس سے آپ الٹی میٹلی یہ ہے کہ آپ کا نیٹ ریزلٹ کیا ہے الٹی میٹلی تو آن تک وات ہے نا آپ گولیاں چل رہی ہیں تو آپ یہ خوشی منا رہے ہیں کہ پتھر نہیں بجھ رہے ہیں آپ پتھر کے بجائے گولیاں چل رہی ہیں پہلے پتھر سے کوئی آدمی زخمی ہوتا تھا اگر بچ جاتا تھا آپ تو آپ کو سیدھے گولی چل کے اور سیولینز لوگ ٹارگٹ ہوئے ہیں پونچ میں پچھلے دیکھا ہم کتنے ورسوں سے ہم نے دیکھا کبھی ایسا مول نہیں تھا بیس دن تک انکونٹر چلا ہمارے کتنے جوان شہید ہو گئے بیس دن تک ہائیوے روڈ بند رہی تو یہ کس طرح کی سیچوشن جمہو کشمیر میں بلتی جا رہی ہے آپ تو بولتے تھے دوسری بات جو انہوں ڈویلیپمنٹ کے لحاظ سے بات کی تھی جمہو کشمیر جو ہے پہلے بھی گجرات سے جمہو کشمیر کی جو گجرات مادل یہ پورے ملک میں پروجیکٹ کرتے ہیں اس گجرات سے بہتر جی ڈی پی جو ہے ایک آنمی جمہو کشمیر کی تھی اور جمہو کشمیر کے بہتر اللہ تھے جمہو کشمیر کا آدمی کوئی بھی گریبی کی وجہ سے مرنی رہا تھا میں پورے دیش میں گھما ہوں پورے بیس بائیس ریاستوں کا انچارج بھی رہا ہوں یوٹھ پولیٹکس میں تو میں نے قریب سے دیکھا ہے یو پی بیہار اوڑیسہ مادیا پردیش وہاں کتنی گریبی ہے لوگوں میں گریبی ریکھا سے لوگ کتنے لیکن جمہو کشمیر میں اللہ کا کرم ہے کہ ایسے حالات نہیں تھے انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ رکی ہوئی ہے جمہو کشمیر میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ پہلے بھی ہوتی تھی اب مجھے بتا دیجئے دو سال میں بڑے بڑے جھوٹ بول کے چلے گئے ہمارے ہوں منسٹر امیت شاہ جی کہاں گرون میں دکھائی ہے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کون سا بڑا پروجیکٹ جو ہے جمہو کشمیر میں اس کے بعد ہو گئے سارے پرانے پروجیکٹس کو گھن کے چلے گئے یو پی اے نے کانگرس کی سرکار نے پانچ میڈیکل کالجز جمہو میں دیئے تھی آئی آئی ٹی دیا تھا سینٹرل یونیسٹی دی تھی یہ سارے پروجیکٹس کانگرس نے دیئے تھے یہ گن کے چلے گئے ناشری ٹنل کی بات کر لیجئے زوجیدہ ٹنل کی بات کر لیجئے ہائیڈرل پاور پروجیکٹ کی بات کر لیجئے یا جو فور لین کا پروجیکٹ ہے جمہو سے شرنگر یہ سارے پروجیکٹ کانگرس کے وقت کے شروع ہوئے ہیں آج آپ وہ گن کے چلے گئے ہیں پروجیکٹ کانگرس کے وقت میں شروع ہوا تھا اس کے بعد ان کی چار سال ان کی بی جے پی کے ڈریکٹ سرکار رہی ہے اب دو سال سے ان کی سرکار ہے ایک پتھر تک جو ہے وہ بیوٹیفکیشن کا اتنا بڑا پروجیکٹ تھا اس میں نہیں ہوا ایک بھی پروجیکٹ نیا ایک بھی انویسٹمنٹ دو سال نہیں ہوئی اور انیمپلائیمنٹ کی حد ہوگی ہے بائیس پرسنٹ سے زیادہ اس وقت انیمپلائیمنٹ ہوگی ہے جمہو کشمیر میں حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں نوجوان فرسٹیشن میں ہیں اور انہوں نے جو ٹیکسیز پر ٹیکسیز جگہ جگہ ٹول پلازاز اتنے ٹیکسیز لوائے کر دی ہیں کہ عام آدمی کا جینا جو مشکل ہو گیا تو کہاں حالات بہتر ہیں دیکھیں جہاں تک پروجیکٹ کا سوال ہوتا ہے لینگویسٹک پروجیکٹس ہوتے ہیں اور حکومت جو ہے جو پہلی کی حکومت رہتی ہے وہ سنگے بنیاد ڈالتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جب پروجیکٹس مکمل ہوتے ہیں تو جو موجودہ حکومت ہوتی ہے اس کا افتتہ کرتی ہے اس کے ریبن کاٹتے ہیں اناؤگریشن ہوتی ہے اسی طرح سے بہت سارے ایسے پروجیکٹس تھے جن کی بنیاد جو ہے وہ یو پی اے نے رکھی تھی لیکن جہاں تک جویلپمنٹ کا سوال ہے اگر ہم آج دیکھیں تو بہت سارے ایشنل نیشنل ہائیوی کے پروجیکٹس ہیں جہاں پہ کام چل رہا ہے جیسے میں رجوری کی بات کروں جو آپ کے اس طرف آتا ہے پیر پنچال کی بات کریں ہم چناب ویلی کی بات کریں ایسے بہت سارے پروجیکٹس سے اس وقت جو کام چل رہا ہے اس کے علاوہ ایگزیکیوشن کی بات کریں جیسے ہم میڈیکل کالوجیز کی بات کریں ہم ٹانلز کی بات کریں ہم آئی ایم اور آئی ایٹی کی بات کریں تو ایگزیکیوشن جو ہے وہ موجودہ جو حکومت ہے وہ کر رہی ہے ظاہر سی بات ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی ڈیویلپمنٹل پیس جو ہے وہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ ہوتی ہے تو ایسے میں جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ کوشش تو کر رہی ہے لیکن جہاں تک سوال جیسے آپ ڈی 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 سی ممبر ہیں میں میں آج اس پروگرام کا مقصد کرنے کا یہ ہے کہ ڈی ڈی سی ممبر کو بہت احمد دی گئی تھی موجودہ سرکار کی طرف سے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک پرانے سیاستدان ہیں یوتھ کے لیڈر بھی رہ چکے ہیں ایک ڈی 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 سی ممبر کی آواز جو ہے وہ حکومت تک پہنچانے کے لئے اس پروگرام کو کیا جا رہا ہے آج آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اس نے دی ڈی سی ممبر اس کی اپنی بات نہیں کر رہا ہوں سارے ڈی 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 سی ممبر ہو سکتا آپ کو کسی انٹرویو کر رہے تو کھلکشو شاید نہ بولے بہت اچھا ہے لیکن ان کے اپنے بی جی پی کے جن سے میری بات ہوتی ہے وہ یہ بات کیمرے کے سامنے شاید نہ بولیں لیکن اندر سے یہ تصنیم کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکھا ہوا ہے کیونکہ آپ کے نے پاورز ہی نہیں ٹرانسفر کیے ہیں آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ administrative control ہی نہیں ہے آپ کو دیا ہے تو آپ کیا کروگے just for the name's sake آپ ڈی ڈی سی ممبر آپ کو بنا دیا گیا تو یہ جو ہے اس institution کو جو ہمیں امید تھی کہ یہ اگر empower کرتے ہیں ہم appreciate کرتے ہیں ہم نے کہا تھا ال جی صاحب کو کہ آپ بے شک اچھا کام کریں گے آپ بے شک بی جے پی سے associated ہوں یا بی جے پی کے direct سرکار ہوں ہم appreciate کریں گے کہ پہلی بار انہوں نے اچھا قدم کیا ہے but institution کو empower نہیں کیا گیا بالکل جو ہے اس کو کیا وجہ ہے وہ ان سے آپ پوچھئے کہ کیا من میں تھا جس طریقے سے انہوں نے لوگوں سے commitment کی تھی وہ پوری نہیں کی ہے اچھا on field کیا پریشانی آپ کو آتی ہے مان لیجی ہم سرکاری افسروں کی بات کریں کیا تالمیل ہے آپ کا ان کے ساتھ بالکل تالمیل نہیں ہے آپ کی chairperson کے پاس ایتھارٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کی deputy commissioner کو یا consul کو یا ساری administration کو بلا کے کوئی direction دے اس کے اور اس پہ اس پہ وہ وعدہ بند ہو کہ یہ direction implement کرنی ہے تو باقی ڈی ڈی سی میمبرز کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے آپ تو روٹین میں آپ دس فون کر لیجئے کسی افسر کو اس کو کوئی اثر نہیں کیونکہ آپ کو اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایتھارٹی نہیں ہے اگر میں نہیں بھی سنوں گا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا جب تک آپ ایتھارٹی نہیں دیں گے اس institution کو پورے powers نہیں دیں گے تب تک ground پہ آپ بدلاؤ نہیں دیکھ سکتے تب تک آپ نہیں expect کر سکتے کہ بیوروکریسی یا لوکل administration جو ہے وہ کام کرے گی تو جو روٹین میں چیزیں چلتی آ رہی ہیں تو ویسے بھی چلیں گے آپ نے جیسے بتایا لیکن یہ ہے کہ آپ کو initiative نہیں لے سکتے آپ کے پاس وہ ایتھارٹی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی پریشانی دور کر سکیں تو پھر آپ کو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی وہاں بنے رہنے کا کوئی مقصد ہے اچھا مجھے یہ بتائیں پروگرام کا لگ بک وقت مکمل ہونے والا ہے ایز ای ڈی ڈی سی ممبر آپ کیا مانتے ہیں کہ اس وقت جو وقت کی demand ہے ضرورت ہے کیا ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں کرنی چاہے وہ چیزیں کیا ہیں جس سے ڈی ڈی سی ممبر کو جو ہے وہ اختیارات بھی ملیں گے اس کی اہمیت بھی بنے گی اور آپ بھی بہت کامفرٹیبل ہوں گے کہ سرکار نے اگر کچھ کیا تو ہمارے لیے یہ سب چیزیں بہتری نہیں ہیں سرکار کو امیجیٹلی جو جیسے 29 دپارٹمنٹ جو ہے جس کا 73rd amendment میں سکھا رہے کے اس کا کنٹرول پورا جو پی آرائیس کو دینا ہے سرکار کو امیجیٹلی وہ پی آرائیس کو ٹرائیسو کرنے چاہیے گرام پنچائت کو بی ڈی سی کو ڈی ڈی سی کو ڈیڈی س کی امیجیٹلی جو standing committees باقی پیسٹیوب نے بھی ہیں کچھ الگ-لگ departments کے standing committees بنتی ہیں ان standing committees کے پاس پورا کنٹرول ہوتا ہے Like education department ہے جیسے میں آپ کو Hill Development Council کی example دیتا ہوں لیڈاک کی لیڈاک میں جو ہیل ڈیویلیمنٹ کونسل ہے اس کے پاس یہ پاورز ہیں الگ الگ ڈیپارٹمنٹس کے الگ الگ جو ہیں وہ کمیٹیز بنی ہیں ان کی پاس پورے اس دیپارٹمنٹ کا کنٹرول ہے وہ اس دیپارٹمنٹ کے افسروں کو بھلا کے ڈیریکشن دے سکتا ہے کہ آپ ایسے کریے اس کا رول ہے اس میں اسی طریقے سے آپ سٹینڈنگ کمیٹیز بنائیے ڈی ڈی سی کی اور ایڈوکیشن کا کنٹرول آپ ایک کمیٹی کو دے دیجئے فائننس کا ایک کو دے دیجئے اگری کلچر کا ایک کو دے دیجئے اب سپوز ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے اتنا بڑا میس ہے اس ہے ہمارے پاس کہیں سکولز میں ٹیچرز ہی نہیں ہیں کہیں سکولز میں تین تین سو کی سٹیندھ ہمارے پاس ایک ٹیچر ہے ہائر سکنڈری سکولز ہیں ان ہائر سکنڈری سکولز کی یہ آلت ہے کہ ان میں پانچ من چھے چھے پوسٹ ویکنٹ ہیں تو وہ بچے کیا پڑھیں گے وہاں سکولز کا انسٹرا سٹیکچر کا برا حال ہے تو اگر آپ کا ایک ڈی ڈی سی ممبر جو ہے وہ ایڈوکیشن کمیٹی کا چیئر پرسن ہوگا دو تین ممبرز ہوں گے وہ ان کے پاس یہ کنٹرول رہے گا کہ وہ ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے ادھکاریوں کو بلائیں گے ان کو بولیں گے بتائیے یہ سکولز کا رویو کر سکتے ہیں وہ کیوں نہیں ہے اس کا ریچرز کا ریشنلائزیشن کرے گا وہ کس پلان میں سارے پلان جو ہے جیسے سمگرا ہے یا سٹیٹ پلان ہے ڈسٹرک پلان ہے اس کا وہ رویو کرے گا کہ بتائیے کہ اس فلانے سکول کی چھت نہیں ہے اس کی ویلڈنگ نہیں ہے آپ نے ایک اس پلان میں رکھائی اس پلان میں پروجیکٹ کیا جائے یہ ہوتا ہے کنٹرول جب آپ کر سکتے ہو جب آپ کے پاس آثورٹی نہیں ہے آپ رویو نہیں کر سکتے آپ ادھکاریوں سے پوچھ نہیں سکتے ادھکاری جو ہے وہ اپنی منمانی سے جو ہے پلان منا کے بیجتے ہیں اپنی منمانی سے جو ہے ٹرانسفرز اپائنمنٹس کرتے ہیں تو پھر کیسے جو ہے وہ گراؤنڈ پہ پھر فائدہ نہیں ہے نا آپ کا آپ نے ڈی ڈی سی میں بنا کے بٹھایا اس کے اس کو آثارٹی نہیں ہے تو وہ پھر اپنے بیٹھا خالی خوچ رہے گا کہ میں ڈی ڈی سی میمبر ہوں تو وہ کی بات صرف پروٹوکال کی نہیں ہے بات یہ لوگوں کوئی کام کیسے ہوں گے گراؤنڈ پہ بدلاؤ کیسے آئے گا جو ایکچول لوکل سیلف گورننس کا کنسپٹ تھا وہ لوکل سیلف گورننس جو ہے لوکل سیلف گورنمنٹ جو ہے وہ دیکھنی چاہیے گراؤنڈ پہ جو بالکل میسی ہیں شانواز جی آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے پروگرام میں حصہ لیا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ تو یہ تھے شانواز چودری ڈی ڈی سی میمبر اور آپ نے ان کی بات سنی پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ڈی ڈی سی میمبر اس وقت کیا سوچتے ہیں اور حکومت سے وہ کیا توقع لگاتے ہیں ہم نے یہ کوشش کی ان سے جاننے کی اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ان کی بات سنے گی اس پر عمل کرے گی اور ڈی ڈی سی جو میمبرس ہیں جمہو کشمیر کے ان کو ایک بہت ہی اہم ستون اس وقت مانا جاتا ہے جو لوگوں کے چونے ہوئے نمائندے ہیں آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی اجازت دیجئے آدھا